بکتاور بھٹو زرداری کو یوسف رضا گلانی کے کس بیان نے ٹھیس پہنچائی جس کا اظہار بکتاور بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر کر دیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمن سید یوسف رضا گلانی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر جنرل ایٹائر پرویز مشرف کو انہوں نے معاف کر دیا ہے اب ان کے دل میں سابق صدر پرویز مشرف کے لیے کچھ بھی نہیں پاکستان ان کا ملک ہے جب چاہیں وطن واپس آ جائیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے سینٹ میں کیا کہا آئیے پہلے وہ دیکھ لیں نہیں ہے فیصلے کہیں اور ہوں گے تو اس لیے جب وہ باہر چلے گے آپ روک سکے جب وہ آ جائیں گے آپ روک سکیں گے تو اس لیے ملے بے جس افیوٹائل ایکسرسائز اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں نے ہی وہاں پرائیم مینسٹر اور اس نے میرا اوٹھ لیا اور جب اوٹھ لیا تو مجھے کہنے لگے مسٹر پرائیم مینسٹر i am very comfortable with you i said president صاحب you will always be comfortable with me because i follow the book میں آئین کے مطابق چلتا ہوں آپ کو تکریف نہیں ہوگی تو میں نے on the floor of the house اس وقت کہہ دیا تھا when he was here میں نے کہ ان کو میں نے ماف کیا تو مجھے پھر اس وقت opposition نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ہے میں نے کہا میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا مگر میرے دل میں کچھ نہیں ہے تو آپ بالکل وہ آئیں وہ ان کا پاکستان ان کا گھر ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اور مگر treatment سب کے لئے برابر ہونی تھی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ سابق صدر جنرل لیٹائر پرویز مشرف جب چاہیں پاکستان آ جائیں یہ ان کا اپنا ملک ہے یوسف رضا گلانی نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جب پرویز مشرف صدر تھے اس وقت وہ جیل میں تھے جیل کاٹنے کے بعد وزیراعظم بنے تو سابق صدر پرویز مشرف نے حلف لیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں جس کے جواب میں میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہی رہیں گے میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ اب میرا دل بالکل صاف ہو چکا ہے ایک بار پھر سنتے ہیں سابق وزیراعظم اور راہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید یوسف رضا گلانی نے کیا کہا تھا یہ ہے فیصلے کہیں اور ہوں گے تو اس لیے جب وہ باہر چلے گے آپ روک سکے جب وہ آ جائیں گے آپ روک سکیں گے تو اس لیے ملے بے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں نے ہی والدہ پریزیدنڈا اور میں نے جیل جب میں نے جیل پرائیم مینسٹر اور اس نے میرا اوٹھ لیا اور جب اوٹھ لیا تو مجھے کہنے لگے مسٹر پرائیم مینسٹر ایم ویری کمفرٹیبل ویڈیو میں نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو میں نے ہاں پرائیم مینسٹر ایم ویڈیو اُس وقت کہہ دیا تھا میں نے کہا ان کو میں نے معاف کیا تو مجھے پھر اُس وقت اپوزیشن نے کہا آپ نے یہ کیوں کہا ہے میں نے کہا میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا مگر میرے دل میں کچھ نہیں ہے تو آپ بالکل وہ آئیں وہ ان کا پاکستان ان کا گھر ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے مگر ٹریٹمنٹ سب کے لئے برابر ہونی ہے یوسف رضا گلانی کا یہ بیان جو ابھی آپ نے سنا ہے یہ بیان ان کی صاحبزادی فضا بطول گلانی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ان کی جانب سے یہ لکھا گیا انگلیش میں ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے لکھا گیا کہ یعنی جب آپ ان لوگوں کو معاف کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے تو آپ جیت جاتے ہیں یا یہ کہلیں کہ ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں یعنی فضا بطول صاحبہ نے سابق صدر پرویز مشرف کو معاف کرنے اور وطن واپسی کے بیان کو بہادری قرار دیا اور اپنے والد کے بیان کو پسند کرتے ہوئے سراحتے ہوئے ٹویٹ کیا فضا بطول کی جانب سے اپنے والد کی یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا گیا کہ یعنی جب آپ ان لوگوں کو معاف کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو آپ جیت جاتے ہیں یا یہ کہلیں کہ آپ ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں آپ شیئر کرتے ہیں کہ آپ شیئر کرتے ہیں ممتین